ہلو دوستو امید کرتا ہوں کہ آپ سب اچھے ہوں گے دوستو آج پھر میں آپ کے لئے بہت امپورٹر ٹوپی لے گیا اور وہ جو ٹوپی ہے کہ جتنے بھی ہمارے سمارٹ ٹیوی ہوتی ہیں ان میں جو ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ ریجلوشن کے آپ کو ٹیوی بائی کرنے کو ملتے ہیں اور ان میں جو ایک ریجلوشن ہوتی ہے وہ ہوتی ہے 4K ٹیوی آپ نے دیکھا ہوا کہ کئی جو ٹیوی ہم ملتے ہیں 4K ٹیوی ملتے ہیں میں وہاں پہ لکھا ہوتا ہے کہ یہ 4K ٹیوی ہے پر دوستو کیا وہ ازیکٹ جو ہوتا ہے 4K ٹیوی ہوتا ہے دوستو آج میں آپ کو اس ویڈیو میں بتانے والا ہوں کہ جتنے بھی ہمارے سمارٹ ٹیوی ہوتے ہیں کیا وہ جو 4K ہوتے ہیں مطلب جسے ہم 2 4K بولتے ہیں یا پھر ان کی جو ریجلوشن ہوتی ہے 4K میں وہ کم ہوتی ہے مطلب جسے ہم بول لیتے ہیں الٹرہ ایچڈی دوستو آج میں آپ کو اس ویڈیو میں بتانے والا ہوں کہ جو ہمارا الٹرہ ایچڈی ہوتا ہے جسے ہم 4K بولتے ہیں اور جو ہمارا 2 4K ہوتا ہے اس کے بیچ میں ڈیفرنس کیا ہوتا ہے تو یہ سب چیز جاننے کے لئے آپ ویڈیو کو لاس تک دیکھتے رہے تو دن نہ کرتے ہوئے شروعات کرتے ہیں دوستو جتنے بھی ہمارے سمارٹ ٹیوی ہوتے ہیں کیا ریال میں وہ 4K ہوتے ہیں یہ جاننے کے لئے سب سے پہلے آپ کو دوستو یہ جاننا جو رہی ہے کہ ہمارا 2 4K کیا ہوتا ہے 2 4K میں دوستو کیا ہوتا ہے کہ وہاں پہ جتنے بھی ہمارے آپ کو پتا ہے کہ ہوریزونٹل میں پکسل ہوتے ہیں اور ورٹیکل بھی پکسل ہوتے ہیں تو جتنے بھی ہمارے 2 4K میں جو ہوریزونٹل پکسل ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں 4096 پکسل ایسے آپ مان لیجئے کہ جو ہمارے ورٹیکل ہوتا ہے آئی 4K کی بات یا پھر دوستو ہم اسے جو بول سکتے ہیں وہ بول سکتے ہیں دی سی آئی 4K کا مطلب یہاں پہ ہوتا ہے دی جسٹل سینیما انیشیٹیو اور دوستو جو ہماری ڈی سی آئی 4K یا جسے ہم ڈی سی آئی 4K بولتے ہیں اس کی جو ایسپیکٹ ریشو ہوتی ہے وہ تیس 19 ریشو 10 دوستو اب آپ کو یہ تو پتا چل چکا ہے کہ جتنے میں ہمارے ڈی سی آئی 4K بولتے ہیں اس کی ایک اس میں ٹوٹل پکسل کتنا ہے اب دوستو ہم بات کرتے ہیں کہ جتنے بھی ہمارے سمارٹی بھی ہوتے ہیں جنہیں ہم 4K بھولتے ہیں ان کی جو ایزیٹ ریزیلوشن کیا ہوتی ہے آپ نے دیکھا ہوں کہ جتنے بھی ہمارے سمارٹی بھی ہوتے ہیں اگر آپ اس کی سپیسیم میں جائیں گے تو وہاں پہ جو اس کی ریزیلوشن دی ہوتی ہے وہ 4 کے نہیں دی ہوتی ملک وہاں پہ یہ لکھواتا ہے کہ براگر میں 4 کے پر وہاں پہ یہ بھی جو لکھاؤگا کہ وہ جو ہے Ultra HD ہے آپ نے دیکھا کہ جتنے بھی ہمارے Smart TV ہوتے ہیں اگر آپ اس کے Exact Resolution دیکھیں گے کسی بھی 4K جس پہ لکھا ہوتا ہے وہاں پہ آپ کو لکھا ہوگا کہ اس کی جو Resolution ہوتے ہیں مطلب آپ اگر جو آپ اس کے Horizontal میں پکسل لیں تو وہ ہوتے ہیں 3840 پکسل اور وہاں پہ دوستو آپ دیکھیں گے کہ Vertical میں جو اس کے پکسل ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں 2160 پکسل آپ دیکھیں کہ جو ہمارا True 4K اس میں بھی 2160 پکسل ہوتے ہیں Vertical میں پر یہاں پہ دیکھیں آپ کے Horizontal میں پکسل کم ہو چکے ہیں وہاں پہ دوستو True 4K میں کیا ہوتا ہے کہ وہاں پہ ہمارے جو پکسل ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں 4096 پکسل اور یہاں پہ جو ہمارے پکسل ہے horizontal میں وہ جو ہیں 3840 پکسل تو دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں اگر ہم 3840 multiply by 2160 تو وہاں پہ total پکسل نکل کر آتے ہیں 82,94,4 پکسل نکل کر آتے ہیں تو دوستو آپ یہاں پہ دے سکتے ہیں کہ جتنے بھی 24K میں جو total پکسل ہوتے ہیں کتنے ہوتے ہیں اور جو ہمارے ultra HD میں پکسل ہوتے ہیں وہ تھوڑے کم ہوتے ہیں تو آپ دیکھیں کہ یہاں پہ اس کے جو پکسل ہیں تھوڑے کم ہوتے ہیں 24K سے مطلب ہم اسے 24K نہیں بول سکتے یا 4K نہیں بول سکتے ہیں اس کو ہم ultra HD بولیں گے اور وہاں پہ ہمیں جتنے بھی TV ہوتے ہیں وہ سب کیا شو کرتے ہیں کہ یہ 4K TV ہے پر جبکہ اس کی جو resolution ہوتی ہے وہ ultra HD ہوتی ہیں مطلب جتنے بھی آپ smart TV دیکھیں گے جو 4K جن پہ دیا ہوتا ہے وہ ultra HD ہوتے ہیں دراصل تو دوستو آپ نے یہ بھی چیز جیور دیکھو کہ جتنے بھی ہمارے 4K TV جو ہم بولتے ہیں مطلب جو ultra HD ہوتے ہیں واسطہ میں جتنے بھی ہمارے smart TV ہوتے ہیں مطلب 4K میں تو وہ جو ultra HD ہوتے ہیں ان کی جو آپ نے aspect ratio دیکھو گی وہ بھی آپ نے دیکھو گی جیسے آپ setting میں جائیں گے یا پھر آپ دیکھتے ہیں aspect ratio تو وہاں پہ آپ کو 16 ratio 9 دیکھنے کو ملی ہوگی مطلب یہ ہوا کہ جتنے بھی ہمارے ultra HD ہوتے ہیں ان کی جو aspect ratio 16 ratio 9 ہوتی ہے تو دوستو آپ یہاں پہ دے سکتے ہیں کہ جتنے بھی ہمارے true 4K ہوتے ہیں اس کی جو resolution یہ ہوتی ہے اور یہاں پہ جو ہمارے ultra HD ہوتے ہیں اس کی resolution جو ہوتی ہے یہ ہوتی ہے تو آپ دے سکتے ہیں دونوں کے بیچ میں کتنا difference ہے مطلب resolution کا اور total pixel کا تو دوستو آپ دے سکتے ہیں true 4K میں اور جو ہمارے ultra HD میں کیا پرک ہوتا تو دوستو جتنے بھی 4K TV جنہیں ہمیں بولتے ہیں وہ واسطہ میں جو ultra HD ہوتے ہیں اب دوستو آپ بولیں گے کہ جتنے بھی ہمارے true 4K ہوتے ہیں DCI 4K ہوتے ہیں یہ کہاں پہ استعمال ہوتے ہیں پھر جاتا دوستو یہ وہاں پہ استعمال گیا جہاں پہ دیجٹل ریکورڈنگ کیا آتی ہے سنیما ریکورڈنگ کیا آتی ہے جیسے مالیج جی کہ موی کے لئے ریکورڈنگ کیا آتی ہے وہاں پہ استعمال گیا آتا ہے یا جب ہم تھیٹر میں فلم دیکھنے آتے ہیں تو وہاں پہ بھی ہمیں ڈیجٹل پروڈیکٹر جوتے ہیں 4K ریزولیوشن سپورٹ کرتے ہیں تو وہاں پہ اس true 4K میں کئی موی دکھائی آتی ہے یا پھر دوستو اس کا استعمال جو منیٹر ہوتے ہیں true 4K ان میں بھی کافی آپ کو دیکھنے ہوں ملتا ہے تاکہ آپ کو gaming experience آپ کافی اچھا لگے اور آپ کے aspect ratio ہے جو gaming کافی اچھی ہو جس میں آپ کوئی چیز کٹ کے نہ نظر آئے تو دوستو امید کرتا ہوں آپ کو پتا چل چکا کہ جتنے بھی ہمارے smart TV ہوتے ہیں جن کے اوپر 4K لکھاتا وہ واسطہ میں 4K نہیں ہوتے ہوتے ہیں ultra HD یا مجھے 4K بول دیتے ہیں approximately پر 4K نہیں ہوتے دوستو امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو اچھے لگے گا اگر آپ کو ویڈیو اچھے لگ ہے تو لائک کیجئے شیئر کمینٹ کیجئے بیل آئیکن کو اٹھ سکتے دوستو موسیقی